موسیقی دیو بھومی اترا کھن پر خدرت ابھی بھی نہیں ہے مہربان کالے بادل اور بارش سے پھر خوف زدہ ہیں لوگ پھر افننے لگی ہے ندیاں اسی گنگا ہو بھاگی رتھی ہو یا پھر گنگا ندیوں کا بڑھتا چل ستر پھر دے رہا ہے خطرے کا سنکیت خطرے میں ہے درجنوں گھان کم نہیں ہو رہی لوگوں کی پریشانیاں بارش بڑھنے سے پھر شروع ہونے لگا ہے بھوس کھلن ندی کنارے بسے لوگ گھر بار چھوڑ سرکشت جگہوں پر جانے کو ہے مجبور پہاڑوں کے ڈھلانوں پر رہنے والے بھی ہیں پریشان بھاری بارش کے مدنظر نو اور دس جولائی کو راجے کے سبھی سکول کر دیے گئے ہیں بند بارش کی وجہ سے رہت کا کام بھی ہے رکا خراب موسم میں نہیں اڑ پا رہے ہیں ہلیکاپٹر تو وہیں راجے سرکار نے لاپتہ لوگوں پر جاری کیا ہے نیا آکڑا جو ہمارے راجے کی سوچی ہے وہ 795 لوگوں کی ہے 795 پیپیل آر مسنگ اس میں سب سے دھارے در پیارک جیدے میں 653 لوگ اب اترا کھنڈ میں جنتا ہویا سرکار ہر نظر آسمان پر ٹکی سب کو موسم کھلنے کا انتظار نمسکار صبح کے آٹھ بجے ہیں میں ہوں پنکچ بھارگو پہاڑوں پر ایک بار خطرہ پھر سے منرا رہا ہے اترا کھنڈ کے لوگ ایک بار پھر کسی انہونی کے آشنکہ سے سہمے ہوئے ہیں بیٹے تین دنوں سے ہو رہی بارش کے بعد زیادہ تر ندیوں کا پانی اوفان پر ہے کئی گاؤں سے سمپرک دوبارہ ٹوٹا ہے سیکڑوں جگہ پر لوگ جو ہیں پھسے ہوئے ہیں سیکڑوں لوگ اور گاؤں تک راشن اور دوسری چیزیں پہنچ نہیں پا رہی سرکار خود مان رہی ہے کہ لگاتار ہو رہی بارش نے راحت اور بچاف کا کام ٹھپ کر دیا ہے ایسے میں لوگوں کو ایک بار پھر سولہ جون جیسی تباہی کا ڈر ستانے لگائے اس تباہی کو ابھی ایک مہینہ بھی نہیں بیتا ہے اور دیو بھومی میں منڈرہ تے کالے بادل ایک بار پھر انشت کی آشن کا جگہ رہے ہیں کفان تی ندیاں ایک بار پھر کوراں مچانے کے تیاری میں دکھتے ہیں ہوترا کھنڈ میں بیتے دو تیم دیروں سے ہو رہی بھاری بارش کے چلتے بھاگی رتی الکنندہ، اسی گنگا اور گنگا جیسی ندیوں کا جلس تر تیجی سے بڑھا ہے لگاتار ہو رہی بارش سے بھوست خلن کا خطرہ بڑھنے لگا ہے سولہ جون کی تباہی دیکھ چکے لوگ بارش سے خوف زدہ ہے اور سرکشت جگہوں کی اور جانے لگیں اس بارش نے راج سرکار کی مشکلیں بھی بڑھا دی ہیں بھاری بارش کی وجہ سے جگہ جگہ چل رہے رہاست کے کام ٹھپ ہو گئے راستے خراب ہونے کے چلتے پیڑی تو تک رہاست سامگری پہنچانے میں دکھتے آ رہی ہیں رہاست کے کام میں لگے ہلیکاپٹر بیتے تین دن سے اڑان نہیں بھر پایا ہے کتاڑنات دھام میں شوہوں کے انتین سنسکار نہیں ہو پا رہا اتاہی نہیں، رہاست کے کام میں لگے افسر اور کرمچاری بھی جہاں تہاں پھر گئے ہیں حالات بے کابو ہوتے دیکھ مکہ ہنکری وجہ بہوگونا نے کچھ اس طرح یہ بیٹھے گلائی اور حالات سے مپٹے کو پایا اوپر چرچہ کی کافی دیر تک چلی اس ماتھا پچھی کے بعد بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ پیڑیت لوگوں تک مدد کیسے پہنچائی جائے البتہ راج سرکار نے یہ ضرور تیہ کر لیا کراہت اور بچاؤ کے نام پر کیندر سے کتنی مدد مانگنی ہے یہ ہے اترکاشی کا پرانک منی کرنے کا گھار اوپنتی گنگا کی لہریں اس گھاٹ کو لیل جانا چاہتی ہیں اگر بارش نہیں رکھی تو مانی کرنے کا گھاٹ کو بچا پانا مشکل ہو جائے گا گنگا کی لہریں اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر لا رہی ہیں جو راستے میں پڑھنے والی ہر چیز کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اترکاشی اور گنگا کے کنارے بسے شہروں کے لوگ اس لیے بھی خوف میں ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آنے والے دو تین مہینے انہیں ہر دن اسی ڈر کے ساتھ جینا ہے اس بارش نے کہہ ڈھانا شروع بھی کر دیا ہے دہرادون میں مکان گھرنے سے دو مہینہ اور ایک بچے کی موت ہو گئے جبکہ چمولی کے ارگم گھاٹی میں آٹھ مکان بارش کی وجہ سے دھست ہو گئے غنیمت یہ رہی کہ ان مکانوں میں رہنے والے لوگ وقت رہتے بہاں نکل گئے تھے بھاگی رتی کے بڑھتے جلستر سے اترکاشی کے تلوت اور جوشیارہ گاؤں سے سمپرک کٹنے جیسے حالات بن گئے اترکھن سرکار کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے چلتے جگہ جگہ پھنسے از تھانیے لوگوں کو سرکھت نکالنے کا کام بھی ٹھپ پڑا ہے پیتھورا گڑ اور بدرینات میں ابھی بھی قریب ساڑھے پانچ سو لوگ پھنسے ہوئے ان میں سرکاری افسر کرمچاری پولس کرمی اور مندر سمیتی کے لوگ شامل اسی بیچ مکہ منتری وجہ بہو گڑا نے سولہ جون کی ترازدی کے بعد لاپتہ لوگوں کا نیا اکڑا پیش کیا ہے مکہ منتری کے مطابق ترازدی کے بعد چار ہزار سے پیتاریس سو لوگ لاپتہ ہے ان میں اترکھنڈ کے سات سو پنچانوے لوگ شامل ہیں سب سے زیادہ چھے سو تیرے پن لوگ رودر پریاغ سے لاپتہ ہیں آپ کو بتا دیں کہ کدارنات گوری کنڈ اور رامبارہ رودر پریاغ جلے میں ہی پڑتے ہیں انہی جگہوں پر جل پڑھ لینے سب سے زیادہ تواہی مچائی دی بارش نے ایک بار پھر سے اترکھنڈ کے لوگوں کی چندہ بڑھا دی ہے ادھر سرکار ترازدی سے نپٹنے کے لیے کیندر کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی بات کر رہی ہے مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا صوبے کے سرکار اس مصیبت کو روکنے کے لیے بھی کچھ سوچ رہی ہے جو بارش کے شکل میں سر پر کھڑی ہے سنجیف شرما دیرہ دون آئی بی این سیون اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ دارنات سے یہاں راحت اور صفائی کے کام میں لگے سرکاری ادھکاری اور کرمچاری پچھلے چھے دن سے پھسے ہوئے ہیں لگا تار ہو رہی بارش کے چلتے ان تک کوئی سرکاری مدد بھی نہیں پہنچ پا رہی ان لوگوں سے سمپک ٹوٹ گیا ہے پچھتر لوگوں کی اس ٹیم میں ڈاکٹرز ہیں ڈی این اے ایکسپرٹ ویٹنری ڈاکٹر پی ڈی 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 کے انجینئر پولس کرمی اور جل بھی بھاک کے کرمچاری ہیں یہ لوگ ایدانات گوریکنڈ اور رامبالا میں جو تباہی ہوئی تھی اس کے بعد وہاں سے ملباہ کانے اور مندر کی صفائی ساتھی سا شبوں کا انترزنسکار کا مکلے وان گئے تھے لیکن اب ان کی طبیعت بھی بھی گھنے لگی ہے کئی لوگوں کو ڈائریا اور بخار کی شکایت تھے سنجیف شرمہ ہمارے سہیوگی اس وقت ہمارے سا سنجیف بارش پھر سے ہو رہی اور ان پچھتر لوگوں کے بارے میں کیا جانکاری اس وقت مل پا رہی ہے پنکج میں آپ کو بتاؤں پچھلے تین دن سے آج تیسرا دن ہے لگاتار اتراخن کے جو اونچائی والے چھت رہے ہیں اور میدانی جیلو کی بھی ہم یہ دی بات کریں لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کے قرارن گنگا کا جلستر بھر گیا ہے گنگا کے کنارے جو لوگ رہ رہے ہیں جو گاؤں ہیں جو شہر ہیں وہ تو دہشت میں ہیں ہی سب سے زیادہ بری استطیق ان لوگوں کی ہے جو پچھتر لوگ قیدانات میں ریسٹو کے لے گئے تھے ان کے اوپر جمع داری تھی جو ڈیڈ بوڈی وہاں پر پڑی ہیں وہ ان کا انتیم سنسکار کر رہے ہیں اور وہ دوائیاں چھڑکیں ہیں جن سے بیماریاں نہ پھیلیں لیکن کیونکہ پیچھلے چار دن سے کوئی ہیلیکوپٹر اڑ نہیں پایا ہے اس لیے وہ لوگ بھی ماں فس گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو ڈائریا جیسی گمبیر بیماری ہو گئی ہیں لیکن ان کے پاس دوائیاں بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنا علاج کر سکیں اور حالات یہ ہے کہ ان کے سامنے بھوکوں مرنے کی نوبت آگئی ہے جتنا بھوجن وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا ہے اور اب وہ کھندر ہو چکے وہاں پہ جتنے بھی آشنم اور جتنے دکانے ہیں ان میں سے کھانا کھوز کھوز کر کھا رہے ہیں سنجیب یہ بتائیے کہ جیسے ہی موسم صاف ہوگا تو جو لوگ ان میں بیمار ہیں ان کو واپس لانے کے لیے کیا بندوبست سرکار کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور کیا ان کو ریپلیس کرنے کے لیے کچھ اور لوگوں کی ٹیم جائے گی اس بابت کیا سرکار سے پرشاسن سے آپ کی بات ہوئی ہے سنگر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی سرکاری کرمچاریوں کو قیدارنات میں بیجا جا رہا ہے ان کے اندر ودروہ جیسی استطیق ہے کوئی بھی سرکاری کرمچاری کوئی بھی عدیقاری مہا پر جانا نہیں چاہتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے جو ایک بار مہا پر جاتا ہے وہ کم سے کم چھ ساتھ دن کے لیے مہا پر جاتا ہے موسم کیونکہ لگاتا ہے خراب ہو رہا ہے اس لئے مہا پر واپسی کا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے اور سرکار بھی موسم خراب ہونے کی بات کہ اگر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں ہیلیکوپٹر اُر نہیں پاتے ہیں اور لوگ مہا پر واپس نہیں نکل پاتے ہیں اس لئے اس لئے یہ ہے کہ مہا پر کوئی جانا نہیں چاہتا ہے اور جو لوگ مہا پسے ہیں وہ جلدی سے جلدی واپس آنا چاہتے ہیں پنکج میں بتاؤں کہ اس سمیں حالات یہ ہے کہ سرکار اب جب بھی کوئی ہیلیکوپٹر بھیجے گی تو ان سبھی پیچھتر لوگوں کو مہا سے ریسکیو کر کے لانا پڑے گا ازرلائی وہاں پر جو پیچھتر لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے پنکج چلیے سنجیب آپ ہمارے ساتھ بنے رہے میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں اس پیچھ آپ کو بتا دیں